دانشور کے معزز ناظرین اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان کے شہر لاہور کے سب سے پرانے ہوای اڈے کے بارے میں جو پاکستان بننے سے بھی 101 سال پہلے تعمیر ہوا یہ ہوای اڈا دوسری جنگی عظیم میں 1965 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں عسکری کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا اسی ہوای اڈے پر پاکستان بننے کے بعد پہلی بار قائد عظم کا استقبال کیا گیا دوستو یہ تھا لاہور کا والٹن ائرپورٹ جس کی تعمیر 101 سال پہلے مکمل ہوئی آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دانشور کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی آگے چلتا رہے اگر آپ لاہوری ہیں تو آپ نے یقیناً لاہور کے پرانے ہوای اڈے کو دیکھا ہوگا اور وہاں سے اٹھتے ہوئے تیارے آپ کو یاد ہوں گے یہ ہوای اڈہ خطے میں ہوابازی کے بانیوں کی آماج کا رہا ہے لاہور کا والٹن ائرپورٹ پاکستان ہی نہیں بلکہ جروبی ایشیا کی ہوابازی کی تاریخ میں ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے ماضی میں یہ صبح دان الحکومت لاہور کا مرکزی ائرپورٹ تھا تاہم لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کے بعد 1961 میں والٹن ائرپورٹ کو جنرل ایوییشن کے لیے معاین ہوای اڈے میں تبدیل کر دیا گیا برائے بلدیات حکومت پنجاب سرگوکول چند نارنگ کی سربراہی میں ہوابازوں کے ایک گروپ نے ایک فضائی پٹی یعنی ائر فیلڈ کے خیام کے لیے حکومت ہند یعنی تاج برطانیہ سے اجازت کے لیے درخواست دی سن 1920 میں محکمہ جنگلات پنجاب کی جانب سے اس گروپ کو کوٹ لکپت اور قریبی گاؤں بھابڑا میں ائر فیلڈ کے لیے تقریباً ایک سو اٹھاون ایکر زمین الوٹ کرتی گئی دوستو اس ائر فیلڈ پر پروازوں کا آغاز 1920 میں اس وقت ہوا جب سرگوکول چند نارنگ نے فرانسیسی کوغدون برادران کا بنایا ہوا ایک کوغدون جی تھری تیارہ اتیا کیا یہ تیارہ صرف چھ سال پہلے ہی تیار ہوا تھا 1922 میں اس کلپ کو بازابتہ طور پر ناؤنڈرن انڈین فلائنگ کلپ کے طور پر مقامی ریجسٹریشن آفس میں ریجسٹرٹ کر لیا گیا اور عام لوگوں میں ہوا بازی کے فروغ کے لیے پائلٹس کی تربیت داکی ترسیل اور تفریحی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دوستو اس تن 1939 میں سرگوکول چند نارنگ اور ان کے ساتھی ہوا بازوں نے تیاروں کی خریداری امارتوں کی تعمیر اور سازو سامان کی خریداری کے لیے تاج برطانیہ کے آلہ اہلکاروں کو اتیاد کے لیے درخواستیں دیں مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس کی بنیادی وجہ اس کلپ کی تشکیل کی ساق تھی یعنی جس انداز میں اس کو بنایا گیا تھا وہ اس رح میں رکاوٹ بنا اس کے بعد 1930 میں کلپ کے سالانہ آم اجلاس میں اس بات کا فیصلہ ہوا کہ کلپ کو ریجسٹرٹ کروا کر اس کی حیثیت کو بدلا جائے گا اور اسے ایک کمپنی بنایا جائے گا تاکہ فنڈز جمع کیے جائیں اور آنے والے برسوں میں ہوا بازی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے دوستو اس فیصلے کے دو سال بعد 1932 میں نالترن انڈین فلائنگ کلپ کو بقاعدہ طور پر ایک کمپنی کا درجہ مل گیا جس کا مقصد ہوا بازی اور اس کی تربیت کو فروغ دینا تھا اس فیصلے نے کلپ کی قسمت کا پانسہ پلٹ دیا اور 1933 میں کلپ نے برطانوی تیگارہ ساز کمپنی ڈی ہیوی لینڈ ائرکرافٹ کمپنی کے بنائے ہوئے دو دو نئے تیگارے اس بیڑے میں شامل کر لیے ان تیگاروں کو نہ صرف ہوا بازی بلکہ تربیت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اور سلاب سے مطاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے بھی استعمال کیا گیا فلائنگ کلپ کو کمپنی کا درجہ دینے کے بعد 1933 میں سر گوکول چند نارنگ نے والٹن ریلوے ٹریننگ سکول کے بانی اور ہندوستان کے شمال مغربی ریلوے کے ایجنٹ سر کرنل کیوسک والٹن کو اس کلپ کی سرپرستی کے لیے رضا مند کر لیا اس سے بقاعدہ طور پر اس کلپ کی سربراہی حکومت کے زیرے سایا آگئی سر والٹن نے اس ہوای اڈے پر ہینگرز اور رنوے کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت سے کئی گرانٹس حاصل کی اور ان کی انہی قدمات کے پیشن ریزر 1935 میں اس فضائی پٹی کو والٹن ائر فیلڈ کا نام دیا گیا دوستو آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیوں نہ آپ کو ہندوستان کی پہلی خاتون ہوا باز سے بھی ملوا دیا جائے اسی دوران 1935 میں سرلا تھاکرال نے یہاں سے اپنے فضائی کریئر کا آغاز 21 برش کی عمر میں کیا سرلا پہلی ہندوستانی خاتون تھی جنہوں نے بطور پائلٹ تیارہ اڑایا سرلا کو اس کام کی تربیت دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ ناؤرن انڈین فلائنگ کلپ کے رکن اور ان کے شوہر پی ڈی شرما تھے 1936 میں صرف 21 سال کی عمر میں سرلا تھاکرال نے ہوا بازی کا لائسنس حاصل کر لیا انہوں نے ناؤرن انڈین فلائنگ کلپ سے اپنی پروازوں کے ہزار گھنٹے مکمل کیے دوستو اسی سال گورنر کی درخواست پر نئے سال کے موقع پر والٹن ائرپورٹ پر ائر شو کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ناؤرن انڈین فلائنگ کلپ نے اہم کردار ادا کیا دوستو اس کے بعد پنجاب اگزیکٹیف کانسل کے ریوینیو ممبر سردار بہادر سرسندر سنگھ نے انیس سو سنتیس میں والٹن ائرپورٹ کے رنویز کی سطح کانکریٹ کی بنوانے میں اہم کردار ادا کیا دوستو وقت گزرتا گیا اس کے بعد انیس سو انتالیس میں دوسری عالمی جنگ کے شروع ہوتے ہی یہاں پر سویلین ہوا بازی کو معتل کر دیا گیا اور اسے مکمل طور پر عسکری کاروائیوں اور تربیت کے لیے استعمال کیا گیا برطانیہ کی شاہی فضائیہ نے والٹن ائر فیلڈ کو جنگ کے دوران اہم کاروائیوں کے لیے استعمال کیا دوستو ایسے ہی وقت گزرتا گیا انیس سو سنتالیس آ گیا جب تقسیم میں ہند ہو گئی برسغیر کی تقسیم کے وقت لاہور کا یہ ہوا یڈہ ایک آرزی کیمپ کی شکل اختیار کر گیا انڈیا سے پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں افراد جب لٹے پٹے نائے وطن پہنچے تو اس ہوا یڈے کے وسیعی میدان میں ہی انہیں پناہ ملی دوستو اس مقصد کے لیے یہاں خیمہ بستی اور ہسپتال بھی قائم کیے گئے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بانی محمد علی جنان یعنی قائد یعظم جب پاکستان پہنچے تو ان کا تیارہ بھی اس نائے ملک میں پہلی بار لاہور کے والٹن ائرپورٹ پر ہی اترا تھا اس موقع پر انہوں نے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہزاروں افراد سے خطاب کیا جسے پاکستان میں تاریخی اہمیت حاصل ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ تقسیم ہند سے تقریباً ایک سال پہلے مرزا احمد اسوہانی نے آدم جی اور اراغ گروپ کی مدد سے کلکتہ میں 23 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ائر ویس کی بنیاد رکھی تھی اب چونکہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد مرزا احمد اسوہانی پاکستان آگئے تھے اور اس فضائی کمپنی نے اپنے آپریشنز پاکستان منتقل کر لیے اور والٹن ائرپورٹ اس میں ایک اہم اہمیت کا حامل رہا ابتدائی طور پر اورینٹ ائر ویس کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور کے ساتھ ساتھ کراچی سے کوئٹا اور کوئٹا سے لاہور تک اپنی پروازیں چلاتی تھی دوستو یہی سے بعد میں 1949 میں پہلی حج پرواز گئی گیارہ مارچ 1955 کو حکمت پاکستان نے اس کمپنی کو اپنی تجویز کردہ فضائی کمپنی میں زم کر لیا اور یوں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن یعنی پی آئی اے وجود میں آئی اور یہی مرزا احمد اسوہانی پی آئی اے کے پہلے چیئرمن بنے دوستو اس کے بعد 1951 میں ہی والٹن ائرپورٹ پر نوڈرن انڈین فلائنگ کلب میں کمیشل پائلٹ کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا سیول ایوییشن کی ایک سکیم کے تحت لوگوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ تربیت حاصل کر کے بطور پائلٹ ائرلائنز میں شمولیت اختیار کریں دوستو اس سکیم کے تحت اکتیس پائلٹس کو تربیت دی گئی یوں پھر یہی پر 1952 میں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ٹریننگ یونٹس یونیورسٹی ائر سکواڈرن کو تشکیل دیا گیا پی اے ایف نے اسی کئیڈٹس کو بھرتی کیا اور فضائی تربیت کے لیے پہلے نوڈرن انڈین فلائنگ کلب اور پھر مزید تربیت کے لیے رسال پور اور کوئٹہ بھیجا گیا 1953 میں والٹن ائرپورٹ پر چارٹر پروازوں کا آغاز کیا گیا اور اس کے ایک سال بعد 1954 میں فلائنگ کلب کا نام تبدیل کر کے اسے لاہور فلائنگ کلب کا نام دے دیا گیا جو کہ آج تک برقرار ہے دوستو قیام پاکستان کے بعد اورینٹ ائر ویز اور پھر پی آئیے دونوں نے والٹن کے فضائی اڈے کا استعمال جاری رکھا اس وقت تک پی آئیے کے ذریعے استعمال تیارے بہ آسانی اس ہواہی اڈے کے رنوے پر اتر سکتے تھے تاہم جب پی آئیے نے بڑے تیارے خصوصاً بوئنگ سات سو دو خریدے تو اس کے لیے اس ہواہی اڈے کا رنوے چھوٹا پڑنے لگا اس پر حکومت نے لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا جو اب خود جگہ کی کمی کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ میں تبدیل ہو چکا ہے دوستو انیس سو باسٹ میں لاہور کے نئے ائرپورٹ کی قیام کے بعد تمام ائرلائنس کے فضائی اپریشنز کو والٹن سے لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر منتقل کر دیا گیا اور والٹن ائرپورٹ جنرل ایوییشن کے لیے مخصوص ہواہی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان انیس سو پینل سٹھ اور انیس سو اکتر میں لڑی جانے والی دونوں جنگوں میں بھی اسی ائرپورٹ نے اہم کردار ادا کیا اس جنگ کے دوران آرمی ایوییشن اور پاکستان ائر فورس نے اپنے متعدد آپریشنز کے لیے اسی ہوای اڈے کا استعمال کیا تو دوستو یہ تھا والٹن ائرپورٹ کا ماضی اب کچھ موجودہ صورتحال کی بھی بات کر لیتے ہیں ہزاروں پائلٹس آج بھی لاہور کے والٹن ائرپورٹ پر موجود مختلف فلائنگ کلب سے تربیت حاصل کر کے اپنے فضائی کریئر کا آغاز کرتے ہیں یہاں موجود لاہور فلائنگ کلب جنوبی ایشیا کے ابتدائی فلائنگ کلب کی حیثیت رکھتا ہے لاہور فلائنگ کلب نے نہ صرف پاکستان میں ہوابازی کی تربیت کے سلسلے میں ختمات سرانجام دی بلکہ یہ دنیا بھر کی مختلف ائر لائنز کو بھی ماہر ہواباز مہیا کرتا رہا ہے تاہم ایک سو ایک سال پہلے ایک سو اٹھاون ایک اور رکبے پر پھیلا یہ ہوای اڈا اب سکرتے سکرتے چھوٹے سے ایک رنوے اور چاند ہینگرز تک محدود ہو گیا ہے